جن لوگوں کو ان میں چار یا پانچ اکھٹے سمٹمز ہیں اور وہ کسی گم میں مبتلا ہے بھار میں ڈالیں کسی بھی چیز کو یوگا، میڈیٹیشن اور فوراً اپنے سٹریس کو ریزولف کرنے کی طرف چاہے اسلام علیکم ایسے دیکھر سارچاولا right at your service and at your rescue میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ جب آپ بہت عرصہ آج ہم جسمانی نہیں زہنی سٹریس کی بات کریں زہنی سٹریس سے گزرتے ہیں تو وہ کس طرح آپ کی جسم میں بائیو میڈیکل چینجز یعنی آپ کو بیماریاں میں مبتلا کر سکتا ہے اور اس کی ارلی قرائے کیا ہوتی ہے یعنی مدد کی ارلی پکار کیا ہوتی ہے بوڈی کس طریقے سے ارلی پکار کرتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور یہی پر آپ اپنے ایشیوز جو ہے اس کو ریزولف کر سکتے ہیں یہ نہ سوچئے کہ آپ نے کسی پر غصہ کیا کسی سے ناراضگی کی کسی پر چیخے کوئی لڑائی ہوئی کسی سے رشتہ ختم ہو گیا دوستی ختم ہو گئی اور اس وقت جو آپ نے سٹریس لیا ہے اس نے آپ کے جسم پر کوئی اثر نہیں ڈالا سوائے اس وقت کے غصے کے جتنا زیادہ آپ میں جتنا بڑا گم ہے جتنا بڑا دکھ ہے جتنی زیادہ آپ میں سکت اور تنڈنسی ہے ایک چیز کو پکڑ کے رکھنے کی اور لٹ گو نہ کرنے کی زندگی میں ہونی چاہیے چیزیں لٹ گو کرنے کی وہ صرف آپ کا موت خراب نہیں کرتی ہے وہ آپ کے سسٹمز بھی خراب کرتی ہیں کیونکہ آپ کی بوڈی کسی بھی طرح کے پرابلم سے ڈیل کرے گی تو اس نے اس پرابلم کو ڈیل کرنے کیلئے کوئی نہ کوئی ہارمون اور کوئی نہ کوئی دفاع سسٹم تو رکھا ہوگا تو آپ کا جو کورٹیسول سٹریس ہارمون ہے جس کا جو آپ کی کڈنی کے اوپر گلینڈ لکیٹیڈ ہوتے ہیں گردوں کے ٹاپ پر اڈرینل گلینڈ وہ سٹریس ہارمون ریلیز ہوتا ہے اور وہ آپ کو اس قابل کرتا ہے کہ آپ اس سے ڈیل کریں جب آپ chronically لمبہ عرصہ سٹریس سے گزرتے جاتے ہیں گزرتے جاتے ہیں ultimately وہ نکلنا بند ہو جاتا ہے اور آپ کو اڈرینل فٹیگ ہو جاتے ہیں اور اب آپ کے پاس وہ بھی نہیں بچتا ڈیل کرنے کے لئے جب یہ شروع میں آپ سٹریس بہت زیادہ لے رہے ہیں آپ سٹریس کی سچیشن میں اور آپ کی بوڈی میں نکلنا شروع ہو رہے ہیں تب early cry of help ہوتی ہے اور وہ کیسے ہوتی ہے کہ جب کارٹیسول بوڈی میں ہائے ہونا شروع ہوتا ہے آپ کے پاس تو وہ ڈیریکٹلی پروپورشنل ہے یعنی جتنا کارٹیسول بڑھے گا اتنا ہی انزولین بڑھے گا آپ کا بیلی فیٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے اگر آپ کی لائف میں بہت زیادہ تنشن آپ ایکسٹرا کھا بھی نہیں رہے ہیں لیکن آپ راتوں کو جاگے ہیں اور آپ بہت تنشن میں اور نیچے والا پیٹ نکل رہے ہیں تو یہ ایک early cry of help ہے کہ تنشن نے آپ کی صحت خراب کرنا شروع کر دی ہے یہاں سے شروع ہو جائے گی انزولین ریزسٹنس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ڈائیٹ روٹین ہیلدی ہے جو ووک اور ایکسرسائز بھی کرتے ہیں لیکن صرف کیونکہ وہ کسی ذینی کرب اور ذینی تکلیف میں مبتلا ہے ان کا HBA 1C6 سے اوپر ہوتے اور وہ پری ڈائیبیٹک ہوتے ہیں ان کو انزولین ریزسٹنس ہوتی ہے نیچے والا پیٹ نکلنا اور اس کے بعد یہ سب ویسے بھی اس کے سائیکل میں آتا ہے یہ ایک early cry of stress ہے آپ کا جو کورٹیسول ہے اس میں ایبیلیٹی ہوتی ہے بلڈ میں گلوکوز زیادہ کرنے کی اور مسل میں پروٹین توڑنے کی اگر سڈن ویٹ لوس ہو رہا ہے سڈن آپ کے پاس جو مسلز ہیں اس کا لوس ہو رہا ہے اور فیل ہو رہا ہے کہ مسل ویکنس ہو رہی اور ساتھ کرامس بہت زیادہ پڑھنے ہیں اس کا مطلب ہے جسن ضرورت سے زیادہ مگنیشم استعمال کر رہا ہے مگنیشم آپ کے پاس stress relieving mineral ہے ضرورت سے زیادہ ہر وقت پتھے کھچے رہتے ہیں ٹانگوں میں cramps پڑے رہتے ہیں حالانکہ ریسٹ بھی کیا اٹھتے ہیں تو ٹانگوں میں گھٹلیاں جیسے بنیئے ہیں پتھے کھچے ہوئے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ early cry of help ہے بوڈیگی اس کا مطلب ہے تینشن اف صحت کو کھانا شروع ہو گیا جب آپ کے پاس pre-diabetes ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ hyper-colesterolemia بھی ہوتا ہے dietary habits آپ کو tension ہے pre-diabetes ہو رہا ہے cholesterol ہو رہا ہے ہونا شروع ہوئے آپ کے bad triglycerides یہ again early stress of help ہے muscle میں نے بتایا اگدم سے muscle wasting شروع ہو جائے پیٹ نکلا ہوئے آپ کا لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بازوں کی جھلیاں لٹک رہی ہیں اور بازوں پتلے ہوئے ہیں ٹانگیں پتلی ہوئی ہیں سیب کے شیپ کی body ہوتی جا رہی ہے یہ آپ کے پاس early cry for help ہے اور کیونکہ ہمارے بال اور ہمارے ناخن یہ سب بھی protein کے بنے ہوئے ہیں تو بال جھڑنا بہت زیادہ شروع ہو جائیں گے ناخن ٹوٹنا بہت زیادہ شروع ہو جائیں گے اور skin جو ہے skin کا بھی جو protein ہے collagen protein سے بنا ہوئے skin پر eruptions آنا شروع ہو جائیں گی stress کیونکہ آپ کا thyroid hormone کو affect کرتا ہے تو جب ظاہر ہے آپ کا thyroid hormone کا function خراب ہوگا اس کی وجہ سے بھی آپ کے بال ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور thyroid hormone کا function جب نیچے جائے گا تو آپ کا حازمہ affect ہو جائے گا یا آپ کو constipation شروع ہو جائے گی یا آپ chronic diarrhea شروع جگہ اگر یہ چیزیں شروع شروع میں stress ہو رہی ہیں اور جن لوگوں کو ان میں چار یا پانچ اکھٹے symptoms ہیں اور وہ کسی گم میں مبتلا ہیں بھاڑ میں ڈالیں کسی بھی چیز کو یوگا میڈیٹیشن اور فوراں اپنے stress کو ریزولف کرنے کی طرف چاہیں ورنہ آگے blood pressure high ہونا cholesterol high ہونا آپ کے پاس sugar high ہونا اور اللہ نہ کرے یہ early stages جو شروع کے science ہے اس پر یہ ویڈیو تھی جو late stages ہیں وہ یاد آش خک ہون ہے اس پھر اور وہ دنیا میں صرف صحت کا نقصان ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے کام آئے گی کومنٹ سیکشن میں کومنٹ سڈراب کیجئے جن لوگوں کو ان میں سے کوئی سمٹمز ہیں جن لوگوں کی مجھ تک رسائی نہیں اپوائنٹمنٹ کے لئے ہوسکتا میں کومنٹ سکھو کی ہلپ کر سکھو آئی سی آل کے نیت ی ٹھراب ان فرمیشن ویڈیو تب تک کے لئے اللہ حافظ